اوہ لوگو رب کی دھرتی پہ رب کا نظام چلے گا اللہ کی دھرتی پہ اللہ کو ماننو گے کامیاب بھی ملے گی ورنہ یہ دنیا دھوکے کا دھوکا دھوکے کا گھر ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورُ اوہے میرے پیارو یا آپ نے کپڑے یا رومال یا جرابیں یا ٹوپی سر پہ پہن رکھی ہے لیتے وقت جواب لینے کے لیے گئے تھے دکندار نے کہا تھا اگر میری پسند سے لے کے جاؤ تو یہ چیز ہے اس کا یہ معار ہے اللہ اکبر اس میں دھوکہ نہیں کھاؤ گے اس کپڑے پہ برنی آئے گا یہ ریکشن نہیں یہ چمرے کا جھوٹا ہے یہ ٹوپی بڑی پیدار ہے میرے عزیزو ہر مال والے نے ہر دکان والے نے اپنی چیز کی گرنٹی دے کے مال فروغ کیا مالی کے کائنات نے دنیا کی زنگی میں بھیجا سب سے پہلے علال کر دیا جب بھیج رہوں وہاں کامعار کوئی نہیں جب بھیج رہوں وہاں کی گرنٹی کوئی نہیں خبردار اس کی رنگ رلیوں کے دھوکے میں نہ آنا اس کی خوبصورتی کے چال میں نہ پھزانا الہو العالمین کامیاب بھی کیا فرمایا کل نفس زائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْزُحْ زِحَانِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاد وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورُ یہ سارے کا سارا سبجیکٹ ہے مضمون ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا اس کے تحاصل کی گزارو مال والا مال کی طرف بلاوے گا دکان والا دکان کی طرف بلاوے گا اولاد والا کہے گا تیرے بچہ کوئی نہیں اللہ اکبر دعا کر فلانا پروسس پروسس کر لے فلانا سسٹم کے تحت اپنے گھر کے اندر رونک لیا لیکن اللہ کا قرآن بھی بلا رہے فرمایا لوگو جتنی جنیاں کی مادی اسباب کی خوشیاں موت کا مرسم کے اوپر پانی پھیر کے رکھ دے گا ساری ہنسیاں اجار کے رکھ دے گا ساری سہولتوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا اللہ کا مر جب تیرے دروازے پڑا گیا وہ پورے کا پورا ہو کے رہے گا پھر کامیابی کا دار و مدار اس وقت پتہ لگ جائے گا جب ملک صاحب بھی سامنے پڑا ہوگا انوان صاحب بھی سامنے پڑا ہوگا بڑھ صاحب بھی سامنے پڑا ہوگا کوئی تیرہ نام لینے کو تیار نہیں ہوگا کوئی تجھے مردہ کہے گا کوئی تجھے میت کہے گا تیری بیوی ہاتھ لگانے سے ڈرے گی تیرے بچے تیرے پہ پانی ڈالتے لئے کتر آویں گے جو سابون تیرے جسم پہ لگے گا اس کے ساتھ ہاتھ دونے کے لئے تیری سگی اولاد تیار نہ ہوگی جو کپڑا تیرے تن سے اترے گا تیرے جنازے والی چرپائی اٹھنے سے پہلے وہ کپڑا کچرے کے ڈیر پر گٹھڑی بنا کے رکھ دیا جائے گا اللہ اکبر ابھی تیرے گھر سے تیرا جنازہ نہ اٹھا کھانے کی دے گے تیرے دروازے پر آکے تھک تھک کرنے لگ جائیں گی اللہ اکبر ابھی جنازہ قبرستان نہیں پہنچے گا تیرے گھر کے اندر بریانی کی پلٹوں کی خوشو آنے لگ جائے گی بڑے چھوٹے سارے کے سارے بھول جائیں گے جو جتنا روئے گا اتنی تیز پتی کی چائے پی کے اپنے سر کو دور کرے گا سر کے درد کو دور کرے گا الہی پھر کامیابی کیا ہے فرمایا فَمَنْزُحْزِحَانِ النَّارِ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا جس کے بارے میں اعلان کر دیا گیا فلا کا بیٹا فلا 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 جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا وَاُدْخِنَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَانْ کامیابی تو اس دن ملے گی جب میں اعلان کروں گا اس کا چہرہ دیکھ لو اس کو دیکھ لو یہ تمہارے علاقے کا چھوٹا سا آدمی تھا ریڑی بان تھا پرچون کی دکان والا تھا گوالا تھا دودھ بیچنے والا تھا زمیدار تھا راتوں کو کھٹوں میں پانی لگانے والا تھا تم اسے ہکارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اللہ رحمت والی نگاہ سے دیکھتا تھا آج میں نے اسے ہنم سے آزاد کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں داخل کر دیا یہ میری بات کو سمجھ کے آ گیا بَمَلْحَيَاتُ دُنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ جس دنیا کے پیچھے بھائی کو عدالت میں لے کے آیا تھا جس دنیا کے پیچھے ماں کو چھت کے جتیہ مار کے گھر سے نکالا تھا جس دنیا کے پیچھے اپنے باپ کی داڑی پہاڑ ڈالا تھا جس دنیا کے پیچھے سے بہنوں کو دروازے پرانب چھوٹ بند کر دیا تھا جس دنیا کے پیچھے پھپیو خالوں کے ساتھ تعلقات بگاڑے تھے مامو کو دیکھ کے مو پھیر لیا تھا ظالی تجھے پتا ہی نہ تھا جو کھاتا قیامت کے دن تری کامیاب بھی پر مبنی تھا وہ کھاتا تو جو قبر میں چھوڑ کے آ گیا چچے کے کیس قبر میں لے کے آ گیا مامو پہ دعویٰ قبر میں لے کے آ گیا بہنوں کی فائل قبر میں لے کے آ گیا بی بی کی فائل قبر میں لے کے آ گیا بتا بتا میں تیرے سے من ربو کا سوال کرو یہ یہ پوچھو بتا کس کا کھا کے آیا کس کا ادا کر کے آیا ہے کیا غیب کی خبریں دینے والا میرا نبی پٹتا نہیں رہا مار نہیں کھاتا رہا گھر سے بے گھر نہیں ہوا تائف کی گھلیوں سے مار کھا کر مکہ کے دروازے پر بونڈری پر آ کے کھڑے ہو گئے زید بن حارسہ سے کہا جاخنس بن شریق کے پاس چلا جا اور اسے کہہ دے مجھے عمل دے دے کملی والا اپنے گھر میں آنا چاہتا ہے اس کی مغروری اس کی گردل کے سریعے نے رحمتِ عالم کو چھاب جواب دے دیا اور کہا نہیں نہیں آپ کو میں آپ کے گھر میں مکہ میں داخلے کی اجازت نہیں دوں گا اللہ اکبر میرا نبی اپنے گھر میں آتا روتا رہا او لوگو تم گھر کے گھر میں جاتے سرم نہیں کرتے اندازہ لگا اس وقت کیا عالم ہوگا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو مکہ کے کافروں کے ہاتھوں سے پٹتا ہوگا ابو جہل کے درے پڑتے ہوں گے امیہ آ کر پیر باند باند کے مارتا ہوگا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا حضرت عمر نے مکھڑ مصطفیٰ دیکھا روخِ انور کی زارت کی آپ نے اونگھی نہ ہی کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے فرمایا میرے عمار بتا تجھے درد ہو رہے کہ کملی والے درد تو چھوڑو اس وقت اتنا بتا دو کیا اللہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے ہمیں گناہ کرتے ہوئے ناب طول میں کمی کرتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہوئے بہنوں کا حق کھاتے خیال نہیں آتا یہ اللہ کے دیل کی خاطر پٹ رہے اسے خیال آ رہے کہ میرا رب جو مجھے مار پڑھ رہی ہے اس مار کو دیکھ کہ اللہ راضی ہے کہ میرے سے نراض ہے سرورے کونے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانت فرمایا اے عمار تجھے مکہ والے پٹتا دیکھ رہے ہیں میں محمد جنت کے اندر تیرا گھر دیکھ رہا ہو اے عمار اللہ اکبر تو اتنا ایمان میں مضبوط ہے تو پیروں سے لے کر سر کے بالوں تک پورے کے پورے ایمان میں بھرا پڑے ہاں تجھے مار رضی اللہ تعالی نوکی آنکھوں میں آنسو آگے کہ کملی والے جب ہمارا یہ حال ہے تو بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کی مدد کس وقت آئے گی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی نہ کہتی ہے میرا دروازہ کھٹ کھٹایا گیا میں نے دروازہ کھولا آس بن وائل سامنے کھڑا تھا بکے کے سارے سردار سامنے کھڑے تھے کسی نے میرے عدب سے میں سے نہ پوچھا کسی نے میرا ہاتھ نہ پکڑا میں ستر سال کی بڑھیا کو بالوں سے گسیڑتے مکہ کی چونک میں لے آئے گائے کی کھلیں ان کے پاس تھی ہر ایک نے میرے خاندان کو مستمیت گائے کی کھال پہ لٹا دیا پھر بڑے بڑے سووں سے دھاگوں سے اس کھال کو بان دیا سی دیا پھر جب پورے عرب کے اندر دوپ اچھا گئی کھالوں سمیت میں اٹھا کر پھر پاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیا پتھر جو جو گرم ہوتا کھال کے بھال جلتے میں سمیہ کا کھال کے اندر چمڑا ادھرنا شروع ہو جاتا اللہ اکبر فرمایا ہمارے ساتھ جو حال تھا وہ تھا بلال حمسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے امیہ بالخلف آیا اور اپنے بھائی سے کہن لگا تو کیسا سردار ہے تو کیسا جوا مرد ہے تیرے سے غلامی سوالہ نہیں جاتا اس نے کہا مار مار کے تھک گیا یہ بار بار مجھے کہتا ہے کان میں بات سن لے کبھی سجے کان میں بات سنتا ہو کبھی خبے کان میں بات سنتا ہو جب یہ کہتا ہے میری بات سن لے مرے یہ بات سن کر اور میرے اکلے جا جلنے لگ جاتا ہے اور میرے تیور بڑھ جاتا ہے اور میرے اندر اللہ اکبر اور مردان کی جاگڑاتی ہے کہ تیرے کان میں کیا کہتا ہے اللہ اکبر کہ کبھی سجے کان میں کبھی خبے کان میں مار کھا کھا کر کہتا آجا دو چار مارنے والے اور بلالے مار مار کر میرے رگوں سے خون تو نکال سکتا ہے میرے سینے سے اس کے رسول نہیں نکال سکتا ہے ان کو جواب نہیں دے نا قیابت کے دنے کیا کریں جی پیسے کا مسئلہ نوکری کا مسئلہ کیا کریں جی یہ جنہوں نے بیڑا غرق تو کر دیا ہمارا روٹی کا پڑا مکان روٹی کا پڑا مکان سنتے آئے سنتے قبروں میں چلے گئے کب تک اس کے پیچھے دھوکے کھاتے رہو گے امیہ کہنے لگے بلال تیرا علاج میں کروں گا اللہ اکبر کیا علاج کرے گا اتنی شیرہ سی لے کے آیا ایک سیرہ بھائی کو پکڑا دیا دوسرا سیرہ بلال کی گردل کے نیچے ڈال کر بل دے دیا ایک سیرہ میرے عزیزو اپنے بھائی کو پکڑا دیا حضب بلال کہتے ایک نے میرے اس کلے پر یہاں پیر رکھ دیا دوسرے نے میرے یہاں پیر رکھ دیا پھر پیر کا زور لگا لگا کر رسی کو کھیتے جو جو جھٹکے دیتا بلال کی زبان بہر آنے لگ جاتی بلال کی آنکھوں سے پانی آنے لگ گیا حضب بلال کو تھو چڑ گیا خانسی ہو گئی بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سانس بہان نہ ہوئی سارے مکہ کے سردار کہنے لگے بس کر تمہیں ترس نہیں آتا اس کے آن صوبت لارے یہ ہار مان گیا بلال حمسی رضی اللہ تعالیٰ انہیں فوراً اپنے سانسوں کو ساب کیا فرمان لگے غلام محمد و کفر کے سامنے ہار جائے یہ ہو نہیں سکتا یا غلام محمد نہیں ہو سکتا امام ابو الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضب بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خبر ملی آپ تشریف لے اور بلال کی حالت کو دیکھ کر نبوت کی آنکھیں پرس پڑی پتہ لگا مجھے حالت دیکھ کر میری پرسانی دیکھ کر میری تکلیف دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کیلے کہ حضور کی آنکھوں میں آس ہوا گئے میں نے جلدی جلدی سے اپنے آسوں کو صاف کیا میرے کہا کملی والے یہ درد پر رونا نہیں ہے محبت میں رونا آ رہا ہے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں پتہ نہیں میری قربانی اللہ قبول فرما رہے کہ نہیں کملی والے جہاں سے آئے وہاں پھر چلے جاؤ جاؤ اپنے بچوں میں جا کر آرام فرمائے جب تک تیرا بلال درد پر مار کھاتا رہے گا دین کا ہے پرچم قیامت کے سوہ تک بلند ہوتا رہے گا یہ آج انہیں کی قربانیوں کی برکت سے اللہ نے مداری سے دینیہ کا نظام قائم کیا ورنہ کیا مولا یاسین صاحب اس بزرگی کے عالم میں ان کی طاقت تھی کہ اتنا بڑا ادارہ چلا ہے یہ سارے کے سارے اپنے ادارے کے مدیر بیٹھے ہیں کیا ہمارے اندر طاقت ہے ہماری تو تنخواہ کا بجٹ پورا نہیں ہوتا ہمارے تو بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا لیکن دنیا والوں نراز نہ ہونا تمہیں لاکھوں میں شکون نہیں آتا پروردگار عالم نے دس دزار کے اندر اتنی برکت فرما دی اللہ بچوں کے بھی التضام فرماتا ہے بیٹھیوں کی ڈولیاں بھی اٹھوا دیتا ہے اللہ اپنے گھر کی حاضریت آف فرماتا ہے ہمیں جس چیز کا تجربہ ہے ہم وہ چیز آپ کے سامنے رکھیں گے ہمیں ایٹ بھی طاقت کا تجربہ نہیں ہمیں دکان کا تجربہ نہیں ہمیں کپڑے کی مارکیٹ کا تجربہ نہیں ہمیں کاروبار کا تجربہ نہیں آ جاؤ اس فیلڈ میں آ جاؤ آ جاؤ اس لین میں آ جاؤ اپنے گھر کے سارے نہ سئی ایک بچہ ایک بچی مدرسے میں اللہ کے قرآن کے لئے وف کر دو نسلیں اللہ کی کسا فائدہ اٹھائیں گی جنے کی ہوتے دیکھو نیکی کرتے دیکھو تو پیچھے ٹا ہٹنا کمر نہ دکھانا بھیڑھ نہ دکھانا بھاگنے کی ضرورت کوئی نہیں اگر تم کچھ کر نہیں سکتے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی تو توفیق میں نے عطا فرمارک کی ہے اہلیہ نے بہاولپور مجھے ایمانداری سے بتاؤ اگر تام ان سے چندے چلتے صدقوں سے چندے چلتے تو کب سے مدرسوں کے دروازوں پر تعلی لگ جاتے یہ تو اللہ کا کرم ہے ہمارے پانچ روپے میں دس روپے میں ہمارے پانچ سو میں دس ہزار کے اندر اللہ اتنی برکت فرماتا ہے کہ پندرہ پندرہ ہزار تعلیم اللہ میں ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں اللہ ان کی روٹی پانی کا انتظام فرما دیتا ہے جس گھر کے اندر دو افراد ہیں وہ مقروض نظر آئے گا کبھی بیٹی کی شادی پہ مقروض نظر آئے گا کبھی بیٹے کی تعلیم پہ مقروض نظر آئے گا لیکن یہ نظام اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا فَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن میرا قرآن کا نظام بھی میرا قیامت آئے گی نظام بھی چلتا رہے گا قرآن کی بہاروں کو بھی دنیا کے اندر عام ہوتا دیکھتے رہو گے حمایت کرنے والے کب تھے اور مخالفت کرنے والے کب ختم ہوئے میرے عزیز و مخالفت تو اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کا قرآن لے کے آئے تھے اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من عالک اقرأ بربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یالم میرے پیاروں مکھن پر اٹھے کسی نے نہیں کھلایا تھے دعوتیں کسی نے نہیں کی تھی بلکہ جمین پر لٹا کر مار مار کے چمڑے ادھے گئے تھے میرے پیاروں اسائشوں کو سامنے رکھو گے تو ترقی نہیں کر سکو گے اگر تکلیفوں کو سامنے رکھو گے خدا کی کا سب رہتی دنیا تک اللہ دنیا کے اندر تیرا میرا نام باقی رکھے گا شیخ العربے والا جمہ حسین احمد رحمت اللہ لے کو آپ نے میں نے کوئی نہیں دیکھا میرے عزیز و مفتی محمود رحمت اللہ لے کو کئیوں نے نہیں دیکھا حضرت گنگوہی رحمت اللہ لے کو کسی نے نہیں دیکھا مولا قاسم نا نوتوی رحمت اللہ لے کو کسی نے نہیں دیکھا شاہ اسمائل شہید رحمت اللہ لے کو کسی نے نہ دیکھا حضرت بلی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ لے کو کسی نے نہ دیکھا شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے نہ دیکھا امیرہ شریعت کو بھی کئیوں نے دیکھا کئیوں نے نہیں دیکھا مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ کو کئیوں نے دیکھا میرے بھی عزیز تو آپ لوگوں نے چاہے دیکھا یا نہیں دیکھا اللہ اکبر غلامو سزاروی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر میاں عبدالحادی صاحب دین پوی رحمت اللہ علیہ خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوی رحمت اللہ علیہ یہ وہ لوگ تھے خدا پاک کی قسم ہے اپنا آپ تو قربان کر گئے لیکن قیامت کی صبح تک اللہ کے دین کی بہاروں کو قائم کر کے چلے گئے ہیں پھر مالی کے قائنات نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے چھو میں جگہ دی کسی کو جنت البقی کے اندر مدفن عطا فرما دیا کسی کو صحابہ کا پڑوس عطا فرما دیا کسی کو گمبر خضرہ کی قیامت تک کے لیے اللہ جللہ سانو نے اللہ ساتھ عطا فرما دیا میرے پیاروں آپ کو ایک مشہورہ دے کے جاؤں گا جس پیسے کے بلبوتے پر ماں باپ سے بغاوت کر دی جس پیسے کے بلبوتے پر جس زمین کے بلبوتے پر اللہ اکبر زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے یقین جان دو گز کفل کا کپڑا تیار ہے اور ان قریب عزرائیل علیہ السلام آ کر یہ ساری آپ کی میری اکڑ اتار کے رکھ دے گا جب آپ کے میرے جذب پہ مکھیاں کے بھن بھن کریں گی بچھر میرے کان پہ آ کے بیٹھے گا جب میرا پخانہ پیسا میرا پجامے میں نکل جائے گا اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے اللہ عہبوں کو چھپا کے رکھے اور عہبوں پہ پردہ ڈال کے رکھے دنیا کی زندگی کے وقت بھی حالت نظر کے وقت بھی اور موت کے وقت بھی جنازہ اٹھے اللہ پردے پردے میں سارے کام فرما دے جب قبر کے اندر اللہ اکبر فرشتے چہرے سے کپڑا ہٹا دے اس وقت بھی اللہ اپنی ستاری کا معاملہ فرماوے اپنی غفاری کا معاملہ فرماوے اور کہہ دو مجھے پتہ جامعہ صدیقہ کا سلانہ اجتماع تھا اللہ اکبر گھر سے پہلے یہ جھگڑا کر کے آیا تھا بجلی کا بل بھی اس کے سر کے اوپر تھا گیس اس کے گھر کی کٹ گئی تھی اس کے گھر کے آٹا بھی ختم ہو گیا تھا بچے کھانے کی انتظار میں تھے ایک فقیر نے کھڑو کے اعلان کیا تھا کوئی ہے اللہ کی قرآن کے لیے دے دے کوئی ہے اللہ کے نبی کے فرمان کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے دے دے تری جہے میں صرف سو کا ایک نوٹ تھا تری جہے میں پانچ سر پہ تھے تری جہے میں بیس سر پہ تھے تُنہیں اپنی اولاد نہ دیکھی اپنا کاروبھار نہ دیکھا اپنے بیوی بچوں کو نہ دیکھا تُنہیں میری رحمت کے سارے کھڑو کر وہ پانچ رفعہ میرے قرآن کے لیے دے دیئے اللہ اکبر تُنہیں اپنے گھر والا نہ دیکھا آج میں نے بھی قبر کے اندر تیرے گناہوں کو نہ دیکھا اپنی رحمت والا معاملہ فرمایا اوہ میرے بندہ بڑے سے بڑا عمل کام نہیں آیا وہ سو روپے کا نوٹ آج تیری قبر میں تیرے کام آ گیا ہے جہاں حافظ قرآن نے جو اللہ کا قرآن پڑتا تھا اس کے لیے دال روٹی میں خرچ ہو گیا اس کے کپڑے لطوں میں خرچ ہو گیا شام کے وقت دیرے میں جو بلب جلا تھا اس کے بل کی ادائیگی میں خرچ ہو گیا تُنہیں میرے قرآن کو دنیا کے اندر عام کر دیا میں نے تجھے جنت الفردوس میں بھچانے کا انتظام کر دیا کہاں سے پورا ہو رہا ہے کول پورا کر رہا ہے یہ سارے کا سارا نظام چلانے والا اللہ ہے اس وقت ایک مائی کھڑی ہوئی تھی جس کا نام سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا حبام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ پیغام پوری دنیا کے انسانوں تک پہچا دیا نسلیں خوشحال ہو جائیں گی گھر بھی بن جائے گا دنیا آخرت بن جائے گی اللہ اکبر آج آپ کا یہاں آنا اللہ اس ادارے کے لیے آج آپ کا آنا اللہ ہمارے ایمان کی ترقی کے لیے آج آپ کا یہاں آنا مرتبول کے پاکستان کی خوشحالی کے لیے آج آپ کا یہاں آنا اس ادارے کے معاملین بننے کے لیے اللہ اپنی بارگاہ علیم قبول و منظور فرمائے میرے پیاروں وقت نہیں ہے دیکھتے ہوتی جا رہی ہے اثر کا وقت قریب آتا جار اثر کا وقت جا رہا ہے مغرب کا وقت قریب آتا جار ہے اکابرین بیٹھیں گے اکابرین بیٹھیں بس یہ اپنی بات کو ختم کروں گا اللہ کی عزت کی قسم کامیابی ملے گی تو یہی ملے گی زندگی کا معلومتہ ملے گا تو یہی ملے گا قیمتی سرمایہ اللہ نے دینی اداروں میں چھپا رکھا ہے آجاؤ ان کی برکات کو الکی فیوز و برکات کو اپنے گھروں کے اندر لے جاؤ کوئی بچہ قرآن کا حافظ بنا لو کوئی بچہ دائی بنا لو کوئی بچہ عالم بنا لو کسی بیٹی بیٹی کو بیٹے کو قرآن کا نوکر بنا دو یقین جانو اللہ دنیا میں بھی عزت اطا فرمائے گا اب کسی کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ مولی صاحب میرے اولاد کوئی نہیں بیٹا ہوتا تو پوتے ہوتے بیٹیاں ہوتی تو دوتی ہوتی میرے پاس دونوں میں سے کوئی نہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اولاد کوئی نہیں آپ کے بھائی کے پاس تو ہے آپ کی بہن کے پاس تو ہے آپ کے رشتہ داروں کے پاس ہے اگر اللہ نہ کرے ان کے پاس کوئی نہیں تیرے پڑوس کے اندر تو رہتے ہوں گے کسی غریب کی منت سماجت کر لے کہ خود ریڈی لگا رہے بیٹی کو بھی ریڈی لگوائے گا اپنے بچے کو مدرسے میں بیج روٹی کا انتظام اللہ کرے گا میں کھڑا ہوں تیرے دروازے پر اللہ اکبر جب تک تیرا بچہ پڑتا رہے گا انتظام اللہ کرتا رہے گا میں ذریعہ بلتا رہوں گا آج کمائیاں لگا دو آج کچھ خرج کر کے دکھا دو قیامت کے جن خدا پاک کی قسم بولی قیمت لگے گی جو مانگے گا البانگو گے اللہ دے گا ان اللہ اشترا من المؤمنین الفوسہوں و اموالہم بئن لہم الجنہ تیرا تھا کان جو اب ہے تیرا تھا ہی کان جو آج کہتا ہے میرا میرا تیرا تھا ہی کان یہ تو دنیا میں آنے سے پہلے تو میرے ہاتھ پر بیچ کے آ گیا ہے وعدہ نہیں کر کے آیا تھا دنیا تیری جنت میری میں نے انکار کیا تھا آج کہتا ہے جنت تیری دنیا میری جب تو اپنے وعدے کے خلاف کرے گا حکومت سے بغاوت کرے گا حکومت سامنے آئے گی فوج سے بغاوت کرے گا فوج سامنے آئے گی بھائی سے بغاوت کرے گا بھائی سامنے آئے گی انتظامیہ سے بغاوت کرے گا انتظامیہ سامنے آئے گی اوہ میرے بندے میرے سے بغاوت کر کے تو دنیا کی جنگی میں سکون پائے ہو نہیں سکتا